یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں شعبہ آئیوٹی کے زیرے تمام طلبہ کے فائنل ائر پروجیکٹس کی نمائش تقریب میں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور کمپنیوں کے نمائدوں نے شرکت کی کمپنیوں نے پروجیکٹس کو خوبصراحہ ریپورٹ کریں گے پاہد امیم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں طلبہ کے فائنل ائر پروجیکٹس کی نمائش احتمام شعبہ آئیوٹی کی جانب سے کیا گیا مایکرو فینانس بینک کے آئیوٹی ہیڈ علی مسود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی چیف اورگنائزر ڈاکٹر محسین اشرف یونیورسٹی کے آسات ازا اور نیجی کمپنیوں کے نمائندے بھی شرک ہوئے شرکہ نے طلبہ کے فائنل ائر پروجیکٹس کو سراحہ آئیوٹی پروفیسر ڈاکٹر امجد اقبال اور دیگر پروفیسرز کا کہنا تھا بچوں نے چار سال بھرپور محنت کی آج انہوں نے اپنی لگن سے جو پروجیکٹ بنائے وہ قابل ستائش ہیں یونیورسٹی کے جانب سے طلبہ کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے سٹوڈنٹ کی جو چار سال کی محنت ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ نے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹیکنالوجیز میں کام کیا ہوا ہے جو کہ آج کل مارکٹ کی نیڈ بھی ہیں اور جابز کے لیے ضرورت بھی ہیں اور اس میں بہت سارے بچے اپنے الگ سے سیٹ اپ بھی اوپن کر رہے ہیں اپنے سافر آکسز بنا رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے ایک تو پیسہ بھی آند کر رہے ہیں دوسرا جاؤز بھی کر رہے ہیں مور دن وان ہنڈرڈ فیفٹی پروجیکٹس یہاں پہ ایکزیبیٹ کیے گئے ہیں جس کو انڈسٹری نے بھی پہتر ایکسپٹ کیا ہے جو انڈسٹری کی نیڈ تھی کہ ویب اپلیکیشن ہمیں چاہیے ہمیں موبائل اپلیکیشن کے پروجیکٹس چاہیے ہمیں آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور بلوکچین کے چاہیے وہ ساری ٹکنالوجیز وہ ساری ٹورز جو ریکوائر ہوتے ہیں انڈسٹری میں وہ سارے آج ہم نے سٹوڈنٹس کے اندر دیکھے ہیں نیجی کامپنی کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ یو سی پی نے بچوں کو جدید ٹکنالوجی سے ہم کنار کروایا ہے جو پروجیکٹ طلبہ نے بنائے وہ مارکٹ میں ٹکنالوجی اور جدت میں اپنی مثال آپ ہیں سٹوڈنٹس کی ایویویشن اور ان کے ایکسپویجر کے لیے ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹیب تھا جس کے اندر یونیورسٹری میں انڈسٹری آئے اور سٹوڈنٹ کو بتائے کہ کیسے پروجیکٹس کی ایویویشن ہوتی ہیں اور انڈسٹری کی ایکسپیکٹیشن کیسے ہوتی ہیں بچے نے گیم بنای ہوئی تھی جو کہ خاصی اچھی تھی کچھ لوگوں نے ایکچول ابھی اپنا بزنس آئیڈیا کے دور پر کچھ سٹارٹ کیا اور وہ سرٹن ان کے کلائنٹس ہیں جو کہ آل ریڈی تیار ہیں کہ جیسے سونے ان کا پروجیکٹ بنتا ہے دیکھیں سٹارٹ یزنگ ایٹ سو ایٹ ویڈ گوڈ ایفٹ بائی در سٹوڈنٹس طلبہ کا کہنا تھا کہ جو پروجیکٹ بنائے وہ جدید دور کے تقاضوں کے این مطابق ہیں اس طرح کی میرے خیال سے ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ اسے ہی ہوتا ہے کہ پتہ رہتا ہے کہ مارکٹ کے اندر کیا چل رہا ہے مارکٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور یہ جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں بچے کہ یہ مارکٹ کے لئے کپیٹیول ہے کہ نہیں میرے خیال سے اس طرح کی ایورج وہ یوسی پی میں ہونے چاہیے یوسی پی کی انتظامیہ نے اور سائبر سیکیوریو سائٹی نے بہت اچھا اقتدام لیے یہ بہت اچھا سٹیپ اٹھایا انہوں نے نمائش میں ایک سو بچاس سے زائد پروجیکٹ پیش کیے گئے شورکہ نے طلبہ کی کاویش